دوستو اگر آپ نے کلس ٹی وی کا پاپلر شو اتران دیکھا ہوگا تو آپ کو شو میں نظر آنے والی پیاری پیاری سی دو لڑکیاں اکشا تپسیا تو یاد ہی ہوں گی جس میں اکشا جہاں چول میں رہنے والی ماسوم اور چنچل سی لڑکی ہوتی ہے تو وہیں تپسیا تھاکروں کی گھمن ڈی بیٹی ہوتی ہے جس کے چلتے ان دونوں کے بیچ میں پیار اور نفرت دونوں کا ہی ایک کافی عدبت رشتہ دیکھتا ہے جو کافی درشکوں کو حیران کرتا ہے تو کبھی ان کا دل بھی جیت لیتا ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اتران سیڈل سے بارہ سال پہلے فیمس ہوئی اکشا اور تپسیا کے جوڑی والے یہ پال کلاکار کہاں ہیں کیا کرتی ہیں اور کیسے دکھتی ہیں اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو بس بن رہیں ویڈیو کے انتک اور ساتھ اس فیمس جوڑی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں پہلے بات کرتے ہیں اتران سیڈل میں ایک شاکہ کردار نے بھا کر مشہور ہوئی اب بھنیتری کے بارے میں جن کا اصلی نام ہے سپرش خان چندانی جن کا جنب ہوا ایک گیارہ اکٹوبر دو ہزار کو اللہ سنگر میں پر ان کی پڑھائی لکھائی ممبئی سے کمپلیٹ ہوئی بات کریں ان کے کریئر کی تو انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی سال دوہزار ساتھ میں آئے شو دل مل گئے سے جس میں انہوں نے سویٹی کی چھوٹی سی بھومکہ نبھائی تھی جس کے بعد انہیں اصلی پہچان ملی دوہزار آٹھ میں آئے شو اتران سے جس میں انہوں نے اکچھا کے ماں سومت بھرے کردار کے ساتھ ہر کسی کا دل جیت لیا بدا دے اس سے شو کے بعد انہیں کئی ٹی وی سیرلز میں کام کرنے کا موقع ملا جنہیں اپنا کر انہوں نے پرورش سی آئی ڈی اور گلال جیسے ٹی وی شوز کیے اس کے ساتھ انہوں نے فلموں میں بھی ابنے کیا جن میں مینا شوالے کا اور ہچ کی جیسے فلم میں شامل ہیں سیریل اتران میں تپسیا کا کردار پردے پر اتارنے والی ابنیتری کا اصلی نام ہے اشیتہ پانچال جن کا جن موہا ایک دسمبر 1998 کو مومبائی میں اسی کے چلتے ان کی ساری پڑھائی لکھائی یہی سے ہوئی بات کریں ان کے ایکٹنگ کریر کی تو انہوں نے اپنے ایکٹنگ کریر کی شروعات کی سال 2007 میں آئے شو امبر دھارہ سے جس میں انہوں نے چھوٹی امبر کی بھومی کا نبھائی پر آپ کو بتا دیں اس شو سے انہیں یوں تو زیادہ پہچان نہیں ملی مگر شو سے یہ میکرز کی نظروں میں آ گئیں جس کے چلتے انہیں سال 2008 میں آئے شو اتران میں کام کرنے کا موقع ملا جو ان کے کریر کا سب سے پاپلر شو رہا اس شو میں انہوں نے تپسیا کی بھومی کا اس طرح نبھائی کہ آج بھی درشک اس کے لئے انہیں یاد کرتے ہیں بتا دیں اس کے بعد انہوں نے ایک ویوہ ایسا بھی راما دا سیویر اور بھوتن فرنڈ جیسے فلموں میں اپنے ابنے سے سب کا دل جیتا لیکن دوستوں آپ کو بتا دیں اتران سیریل میں اکشا اور تپسیا کی جوڑی کے روپ میں نظر آئی یہ دونوں بال کلاکار ان 12 سالوں میں بہت بدل گئی ہیں شروعات کرے اکشا کی بھومی کا نبھانے والی ابنے اتری سپرش خان چندہ نے کی تو آج سے آپ کو بتا دیں انہوں نے محض 8 سال کی عمر میں اس کے دار کو بخوبی پردے پر اتارا اور گھر گھر میں کافی فیموس ہو گئی پر یہ 8 سال کی چھوٹے سے اکشا آج کافی بڑی ہو گئی ہیں انہوں نے اس سال اپنی 20 سال کی عمر کروس کر لی ہے جس کے چلتے آج کافی بڑی ہو گئی ہیں جس کے چلتے شو میں جہاں یہ فروک اور دو چھوٹی باندھیں دکھتی تھی تو وہیں آج یہ فروک نہیں بلکہ کافی زیادہ سٹالش ٹرسز کیری کرتی ہیں ساتھ ہی انہوں نے اپنے بال چھوٹے کرا لیے ہیں جنہیں اکثر یہ کھلا رکھتی ہیں انہی سب بدلاف کی وجہ سے اب یہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آتی ہیں کرتے ہیں ان کی نیجے زندگی کی تو فیلحال سنگل ہیں اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ ممبئی میں رہتی ہیں جہاں رہتے ہوئے آج اپنے کریئر کو پوری طرح بریک دے دیا ہے اور فیلحال آئی ایس کی پرکشہ کی تیاری کر رہی ہیں اب بات کرتے ہیں تپسیا کی جن کا نام ہے اشیطہ پانچال ان کے آج کے بارے میں بات کریں تو بیتے سالوں میں یہ بہت بدل گئی ہیں انہوں نے اپنی بائیس سال کی عمرت پار کر لی ہے جس کے چلتے انہیں بھی کافی زارہ بدلاو دیکھ چکے ہیں بات کریں انہی بدلاو کی تو اشیطہ پانچال جہاں شو میں فروک اور بیبی کٹنگ ہیئر میں کافی کیوٹ نظر آئیں تو وہیں آج یہ فروک میں نہیں بلکہ کافی سٹالش ڈریسز کیری کرتی ہیں ساتھ ہی آج انہوں نے اپنے بال بھی کافی زیادہ بڑھا لیے ہیں جس کے چلتے اب یہ پہلے سے اور بھی زیادہ سٹالش دیکھتی ہیں اور گوجز بھی بات کریں ان کے نیجے زندگی کی تو فیلحال یہ سنگل ہیں اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ ممبئی میں رہتی ہیں بتا دے چائل ایکٹرس کے روپ میں ٹی وی شوز اور فلموں میں کام کرنے کے بعد انہوں نے اپنی پڑھائی لکھائی کے چلتے اپنے کریر کو ورام دے دیا جہاں آج پڑھائی پوری کر کے یہ ڈاکٹر بھی بن چکی ہیں تو دوستو آج اس پرش خان چندانی اور رشتہ پانچال میں سے کس کا بدلہ ہوا روپ دیکھ کر آپ حیران ہو گئے ہمیں ان کا نام کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی انڈسٹری سے جڑی ایسی مسالدار خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں